اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام جس طرح کے رمضان کریم اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے چند دن باقی رہ گئے ہیں آگے عید آنے والی ہے تو یہ ایام جو تھے ہمارے لیے بابرکت بھی تھے ان کی راتیں بھی بابرکت تھیں اور ہمارے لیے ایام اعذا بھی تھے امیر کانات علیہ السلام کی شہادت تھی عید کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے اور بعض مومنین کہتے ہیں کہ عید بالکل منانی نہیں چاہیے بعض کہتے ہیں کہ عید بالکل ختم نہیں کرنی چاہیے عید ہونی چاہیے ہم یہ سیرت اہل بیعت سے پتا کریں گے کہ عید کس طرح منانی چاہیے عید کے دن امام ازان العابدین علیہ السلام یا باقی اہل بیعت علیہ السلام کی روش کیا رہی ہے وہ عید کے دن نئے کپڑے بھی پہنتے تھے مومنین میں بھی آتے تھے عید بھی ملتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے عید کی اور پھر بعد میں غم کا اظہار کر کے فرماتے تھے کہ ہماری عیدوں کی خوشیاں کم کر دی گئی ہیں عیدوں کی خوشیاں ہماری ختم کر دی گئی ہیں تو عید خداوند کریم کی طرف سے دیا گیا ایک مسلمانوں کے لیے ایونٹ ہے ایک گیفٹ ہے ایک حدیہ ہے جس کو ختم نہیں کیا اہل بیعت میں اہل بیعت کی خوشیاں چھین لی گئی ہیں عید کے قریب قریب ایام میں اہل بیعت کی خوشیاں کم ہوئی ہیں لیکن اس دن ہم نے نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں مستحاب ہے جسم کو اپنے آپ کو صاف سترہ کریں خوشبو لگائیں عید نماز پڑھیں عید پہ جائیں مومنین کو ملیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے مستحاب ہے باعث سواب ہے اس کے بعد اگر آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں یا عید رات کو مجلس کرنا چاہتے ہیں غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو مومنین کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لڑنا نہیں چاہیے آج ہم ذکر کریں گے کہ عید نماز کے حکامات کیا ہیں عید نماز مستحاب ہے واجب نہیں ہے آخری امام اجلاللہ تعالی فرج و شریف کے اس دور غیب میں غیبت کے دور میں عید نماز مستحاب ہے واجب نہیں ہے تلو شم سے زیوال تک اس کا وقت کیا ہے عید نماز کا سورج جو ہی تلو ہوگا اس وقت سے آپ زیوال کے وقت تک اس کو ادا کر سکتے ہیں عید نماز کو اس کے بعد یا پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے اور فطرہ اس سے پہلے پہلے نکالنا ہے عید نماز سے پہلے پہلے یہ میں تفصیلی طور پر ذکر کر چکا ہوں فطرہ کے حکام کے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے تفصیلی طور پر فطرہ کے حکام بتائے ہیں کھلی جگہ پر پڑھنا افضل ہے عید نماز عید گاہ جیسے بنی ہوئی ہوتی ہیں کھلا میدان ہے سہرا ہے یہاں عید نماز کو پڑھنا افضل ہے کہیں اگر امام بارگاہ مسجد میں چار دیواری میں چھت کے نیچے بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو کھلی جگہ میں میدان میں پڑھا جائے اور زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے زمین سمراد خاک شفاہ ہی ہے خاک شفاہ افضل ہے باقی آپ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں باقی چیزوں کی نسبت باقی چیزوں کی نسبت ویسے ہی زمین پر سجدہ کرنا اور ان میں افضل ترین جو ہے وہ خاک شفاہ ہے فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں عید نماز کے بارے میں سوال زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے فرادہ آپ عید نماز کو انجام دے سکتے ہیں ازان و اقامت نہیں کہنی اس میں اس میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو جو موزن ہے وہ تین دفعہ صلوات کہے گا اور اس کے بعد عید نماز کو شروع کر دیں گے دو رکت نماز ہے حمد کے بعد پہلے رکت میں سورت شمس پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں سورت غاشیہ پڑھنی ہے دو رکت نماز پڑھنی ہے پڑھتا ہوں عید نماز قربتاً الاللہ اللہ اکبر اس میں حال حمد پڑھنی ہے پہلی رکت میں حمد کے بعد سورت شمس پڑھنی ہے و شمس و زہاہ اور دوسری رکعت میں صورت غاشیہ پڑھنی ہے یعنی حمد پڑھیں گے صورت شمس پڑھیں گے اسی طرح دوسری رکعت میں حمد پڑھیں گے صورت غاشیہ اگر یہ آپ کو صورتیں نہیں آتی ہیں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے دونوں صورتوں کے بعد پانچ تکبیریں ہیں اور ہر دو تکبیر کے درمیان کنوت ہے پہلی صورت پڑھی آپ نے دوسری پڑھی اس کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں جانا اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے پھر کنوت پڑھنا ہے کنوت میں ایک دعا ہے مستحب ہے وہ اگر آپ کو یاد ہے وہ پڑھنے نہیں تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں وہ دعا بھی دے دیں گے تاکہ آپ سکرین شارٹ لے سکیں یا انشاءاللہ ہم اس کو کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیں گے وہ دعا پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کرنا ہے پھر وہ دعا پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کرنا ہے پھر وہ دعا پڑھنی ہے پانچ تکبیریں کہنی ہے اور ان تکبیروں کے درمیان آپ نے دعا کرنی ہے ایک دفعہ کہے کہ پھر دعا پھر ایک دفعہ تکبیر کہے کہ پھر دعا اسی طرح جو ہی پانچویں تکبیر کہیں گے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے جماعت ہو رہی ہے تو اس میں جماعت اگر ہو رہی ہے تو پھر عید نماز پڑھا کے امام کھڑا ہوگا کھڑا ہو کے اس نے دو خطبے دینے ہیں ایک خطبہ دے گا اس کے بعد دوسرا خطبہ دے گا دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے گا تھوڑی دیر اس طرح حد کرے گا مستحب یہ ہے کہ اس کو اید نماز کو چاہے آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کو اید فطر سے پہلے کھا کے جانا چاہیے گھر سے آپ اید نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اید فطر سے پہلے آپ کھا کے جائیں اور عید ازہا جو قربانی والی عید ہے اس میں آپ یہ ہے کہ عید پڑھ کے واپس آ کے گھر سے کچھ کھائیں گے عید فطر یہ جو ابھی عید آ رہی ہے گھر سے کچھ نہ کچھ ناشتہ کریں جو چیز ہے کھا کے جائیں عید نماز پڑھیں عید ازہا میں اس کے برقس ہے عید پڑھ کے جاب آئیں گے تو مستحب یہ ہے کہ جو آپ نے قربانی کی ہوئی ہے اس میں سے آپ کو چھکھائیں مومنین سے ملتمیس ہوں ہمیں میرے بچوں کو میرے والدین کو ہر جگہ پر ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں ہم بھی یہاں اہل بیت علیہ السلام کی زیارات مقدسہ پر آپ تمام کو یاد رکھتے ہیں والحمدللہ رب العالمين